السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا میں جب سے انسان آیا ہے وہ مختلف طرح کے حالات سے گزرتا ہے کبھی انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے اور کبھی ایک عجب سی اداسی ہوتی بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا اور اگر بعض اوقات کوئی سبب یا وجہ ہوتی ہے تو بھول بھی چکا ہوتا ہے مگر لا شعور سے اس کے اثرات ہوتھ ہٹھ کر شعور پر آتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات انجان وصوصوں کا شکار ہوتا ہے انہونے قسم کے تفکرات اور تبہہمات کا شکار ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے ایک خوف کا شکار ہوتا ہے کبھی اسے لوگوں کی باتیں ستاتی ہیں اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نیک ہو یا بد اچھا ہو یا برا ہر ایک پر یہ کیفیت آتی دنیا میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑا مقام پیغمبروں کو دیا اور پیغمبروں میں سے بھی سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر ایسے مقام پر بلایا جہاں کوئی مقرب پرشتہ بھی نہ پہنچ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانو تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچے لوہ محفوظ کے اتنے قریب پہنچے کہ جہاں قضاء و قدر لکھنے والے قلم کی آواز تک آپ نے سنی جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے اتنا بلند مقام آپ کو دیا گیا اور آپ نیکی عبادت تقویٰ کے آلہ ترین مقام پر پائز تھے اخلاق کی بلندیوں پر پائز تھے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ ایک انسان بھی تھے اور انسان ہونے کے ناتے آپ کے دل پر وہ کیفیات گزرتی تھی جو ہم میں سے کسی کے دل پر بھی گزرتی ہیں اور خصوصاً جب کوئی اچھا کام آپ کرنے جائیں اور لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں اور اس پر باتیں بنائیں یا ہنسیں یا مذاب اڑائیں یا اس کو اپروب نہ کریں اور خاص طور پر اس دور میں جبکہ دین بلکل اجنبی ہو گیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا یعنی اس وقت توحید کی آواز آپ نے اٹھائی جبکہ یہ آواز بلکل اجنبی ہو چکی تھی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ اجنبی ہو جائے گا اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کا معنی نہیں جانتے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ملائکہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے بعضوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ دیکھوں کہ بچے دنیا میں اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اتنا انٹیلیجنٹ ہیں اتنا حاضر جواب تو دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور دین کے بارے میں کسی کے کیا معلومات ہیں ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے یہ دیکھنا چاہئے کہ سب سے پہلی چیز ایمان اس کے بارے میں ہمارا علم کتنا ہے اس کی تفصیلات اور اس کی وضاحتوں کو ہم کتنا جانتے ہیں تو ایمان میں اللہ پر ایمان بھی ہے پرشتوں پر ایمان بھی ہے آخرت پر کتابوں پر رسولوں پر اچھی بری تقدیر پر اگر ہمارے بچے ایمان کی بنیادی چیزوں کی تفصیل بھی نہیں جانتے تو اس سے آگے وہ پھر کس دین پر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ معلوم ہونا چاہئے پھر اس کے بعد اسلام کیا ہے احسان کیا ہے دین کے باقی تفصیلات کیا ہیں عام طور پر یہ معلومات ہم باجبی طور پر معمولی طور پر جان لیتے ہیں اس سے آگے نہیں جانتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا تھا کہ دین جہاں وہ اجنبی ہو جائے گا وسیعود غریبہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانیں گے ایسے جیسے کوئی سٹرینجر ہوتا ہے تو دین ہمارا اپنا ہوتے ہوئے بھی ہم اگر اس کے بارے میں نہیں جانتے اور مسلمان گھرانوں میں ہی وہ اجنبیت ہو گئی اس سے کہ دنیا بھر کی چیزوں کے بارے میں معلومات ہیں لیکن اپنے ہی دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں اس کی تفصیلات کے بارے میں علم نہیں تو یہ ایک خطرناک بات ہے بہرحال ایسے دور میں جب کوئی شخص یعنی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص دین کی طرف آنے لگتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اطنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اس پر ہر طرف سے بچھاڑ ہو جاتی بعض وقت اس پر باتیں بنائی جاتی ہیں مزاق اڑایا جاتا ہے تانے دیے جاتے ہیں تو ان باتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کا دل تنگ پڑھنے لگتا ہے گبرانے لگتا ہے وہ سوچتا ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں اور آپ دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورة الحجر آیت نمبر نائنٹی سیون سورة نائنٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات کی پہلے تلاوہ سنیے پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کروں گی اور بلا شبہ یقینا ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں یعنی لوگ جو باتیں بناتے ہیں آپ پر اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کو غم لاحق ہوتا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں ظاہر ہے اللہ سبحانو تعالیٰ سے بڑھ کر دلوں کے حال کون جان سکتا ہے بعض وقت ہمارے بہت قریبی عزیز دوست پیارے وہ بھی نہیں جانتے ہیں ہمارے اندر کیا کیفیت گزر رہی ہے حضبن بائیف کا رشتہ کتنا قریب کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنہ لباس اللہکم و انتم لباس اللہن وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے اتنے قریبی رشتے لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا کہ دل کی حالت کیا ایک شاست کتنا بھی بتائے کہ میرے اوپر اس وقت کیا گزر رہا ہے لیکن سب کچھ بتا بھی نہیں پاتا تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خود جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر ہم جانتے ہیں اَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكُ کہ آپ کا دل بھنچتا ہے تانگ ہوتا ہے گھٹتا ہے بِمَا يَقُولُ جو باتیں یہ کرتے ہیں ہمیں آپ کی خلاف جو باتیں بناتے ہیں آپ پر جو الزام تراشر کرتے ہیں آپ پر جس طرح مزاق اڑاتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ بھی شروع کر دیں عام طور پر ہمارا دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے یا ہم کس وقت پھر اپنے آپ کو خوش پاتے ہیں جب کوئی ہمیں ایک سنا ہے تو ہمیں دو سنا سکیں ایک کے بدلے میں ایک سنا کے بھی ہم ٹھنڈے نہیں ہوتے جب تک پھر خوب خواہ نہ لے تو ہمارے اندر کی بڑاؤس نہیں نکلتی تو یہ حل نہیں بتایا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر پائز تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کیا کیجئے تین کام کیجئے نمبر ایک اپنے رب کی حمد کی ساتھ تسبیح کریں تسبیح علاج بتایا گیا دوسری بات سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی نماز سے مدد لیں اور تیسری چیز اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے یعنی زندگی کا آخری وقت آجائے اس راستے پر قائم رہیں جمع رہیں یہ ہے علاج سینے کی گھٹن کا دل کی تنگی کا یعنی جب آپ کا دل تنگ پڑے تو ان تین چیزوں کو لازم کر لیں اب اس میں ہمارے لئے بھی رہنوائی ہے کہ جب دین کے راستے پر چلتے ہوئے یا ویسے بنیابی معاملات میں بھی اگر انسان کے دل میں کسی قسم کی کوئی گھٹن محسوس ہونے لگے کوئی پریشانی آنے لگے ڈپریشن ہونے لگے جو آج کل کی تارمز میں تو سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے جب دل تنگ ہو غمگین ہو اداس ہو پریشان ہو تو نمبر ون تصویح کریں قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مواقع پر تصویح کا حکم دیا ایک غم کے مواقع پر دوسرا پتہ کے مواقع پر خوشی کے مواقع پر تو مومن دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے یا اچھی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں یا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوشی تو دونوں مواقع پر کیا کرنا ہے اللہ کی تصویح بیان کرنی ہے غم کا موقع تو یہ ہو گیا خوشی کا موقع کونسا ہے کہ جب اللہ کی فتح اور مدد آجے اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین میں پوچ در پوچ داخل ہونے لگے ایک وہ وقت تھا کہ مذاب اڑا جا رہا تھا آپ اجنبی ہو گئے تھے اور ایک وہ وقت تھا کہ آپ کو مشن کامیاب ہو گیا ہے آپ فتح سے ہم کنار ہو گئے ہیں تو دونوں مواقع پر کیا کریں فسبح بحمد ربک اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کریں فسبح تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے تسبیح کے دو معنی ہیں ایک ہے اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کرنا اس کی خوبیوں کو بیان کرنا دوسرا ہے ہر قسم کے نقص اور عیب سے اس کو پاک قرار دینا کہ اللہ سبحانو تعالی کی جتنے بھی صفات ہیں وہ ان میں کمال رکھتا ہے کامل ہے اور پھر تسبیح کے ساتھ ہم کا ذکر جو خاص طرح پر آیا تو ہم تعریف کرنے کو کہتے ہیں اور ہم اس تعریف کے لئے کہا جاتا ہے یا اس کی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کمال بھی ہو اور وہ صاحبِ انعام بھی ہو یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور یہ اللہ سبحانو تعالی کی سوا کوئی نہیں اور دوسری طرح کمال کے علاوہ صاحبِ انعام یعنی نعمتیں دینے والا انعام کرنے والا دینے والا ہو جنرس ہو تو ہمیں جو کچھ ملا ہے صرف مجھے اور آپ کو نہیں پوری دنیا کو وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ وَمِن اللَّهِ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب پر کیا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ کی تعریف کریں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك اور پھر اس میں عملی طور پر کیا کرنا ہے یعنی ایک دل میں تو یہ ہو کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ رب ہر چیز پر قادر ہے وہ حیم قیوم ہے زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کوئی چیز بھی اس کے حکم اور اس کے قدرت سے باہر نہیں لہٰذا میں اس رب کو پکار رہا ہوں اور پھر زبان سے کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر یعنی اس ذکر کی کسرت کر دینی شاہیے غم اور دکھ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہوں یعنی انسان تو ہر وقت خطائیں کرتا ہے اور یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں ہماری اپنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لئے مشکلات آتی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ان مشکلات اور ان بوجوں کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کیا جائیں اور اس کی تسبیح کی جائیں اور اس کی سب سے بڑی مثال یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اس وقت غم کے مارے ان کا جو حال ہوا تھا اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کبھی لفٹ پہ جا رہے ہوں اور لفٹ سٹک ہو جائے درمیان میں اور اس کی لائٹ آف ہو جائے اور تک کہ آف نہ بھی ہو روشن بھی ہو شیشے کی لفٹ پہ بھی جا رہے ہو تب بھی وہ جو دیوار کے سامنے سے گزرتا ہے اور تھوڑی سا بھو بلوکے جاتا ہے تو ایسے دل بند ہوتا ہے شدید تنہائی کا احساس اور ایک خوف کی لہر دوڑ دیا آپ کے اندر تو اس وقت سوچیں کہ اس وقت کو امیجن کر کے سوچیں کہ یونس علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک تنگ جگہ اندھیرے میں ایک گندی جگہ ایک سمک تھا تو وہ کیسی جگہ ہوگی کہ جہاں وہ پہنچ گئے اور آنان فانان پہنچ گئے ادھر کشتی سے گرائے گیا اور ادھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی بھی لے کے سمندر کے اندر اتر گئے تو سمندروں کے اندھیرے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور غم کے اندھیرے تو اللہ سبحانہ وتعالی سورة الانبیاء 87 اور 88 میں فرماتے ہیں آیت بہت مشہور ہے آپ سب نے سن رکھی ہوگی جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے اپنی قوم پر غصے ہوئے تھے اور ان کو چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن انسان ہے نا تو اس لئے ایسی کیپیات آتی ہیں اور جب کوئی انتہائی تنگ کر دے تو غصہ آ جانا یومن نیچر ہے تو غصے سے بھرا ہوا چلا گیا اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے اس کو پکڑ نہیں سکتے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے انہی کنتو من الظالمین یقینا میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں تو ہم نے اس کی دعا کو بھول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں باقی بھی جو ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی ہم اس کلام کے ساتھ اس طریقے پر دعا مانگنے کی وجہ سے نجات دیتے ہیں تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ زمان و تعالی کی بات سچی ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَا اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کی بات بلکل سچی بات ہے کہ انہوں نے غم میں پکارا اور اللہ تعالی نے ان کا غم دور کر دیا اور کن الفاظ سے پکارا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ دوسری جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الَا يَوْمِ يُبْعَتُونَ پھر اگر بات یہ نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کی پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی اللہ تعالی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے وہ اس غم میں ہی رہتے وہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ان کی قبر بن جاتا قیامت تک اس میں رہتے اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رنج غم دک تکلیف کے موقع پر بروقت علاج کرنا اور صحیح علاج کرنا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح اور پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو زنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے تو وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے یہ مسلمان احمد کی روایت ہے کہ ضرور اس کا غم دور کیا جائے گا اس کی مشکل آسان کی جائے گی اور ویسے بھی رقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یاد اللہ کا ذکر دلوں کے لیے ایک منان کا باعث ہے ڈر غم خوف دور کرنے کا نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی بعض اکر ایسا تھا انسان اکیلہ گھر میں جائے جاتا ہے یا ایسی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا کئی ٹرابلنگ میں ہے اور راستے میں ایسی جگہ پر رک گئی ہے گاڑی جہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یعنی پیسے جانے کا غم ہو یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے یعنی جب بھی انسان یہ محسوس کرے کہ وہ دوسرے اس پر غالب آ جائیں گے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا یعنی کسی بھی قسم کا وہم فکر غم جو بعضوں کا تچانک ہی دل میں آ جاتا ہے فورم تصمیح شروع کر لینی چاہیے چاہے آیت کریمہ ہو چاہے سبحان اللہ و ابی حمدی ہو چاہے لا الہہ الا اللہ ہو پھر نہ صرف یہ کہ غمو کے دور کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے قرب کا حساس بھی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو تسبیح تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو وہ ارش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یعنی ہمارا یہ موہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ یعنی رہتے یہ ارش کے گرد پہن جاتے ہیں ان کی ایسے بھنبناہت ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبناہت ہوتی ہے کبھی آپ نے اس کو سنا وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْقُرُونِي اَذْقُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو یہ کلمات وہاں پہن جاتے ہیں اور یاد کراتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے ہاں اس کا ذکر کرتی رہے تو جو چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا رہے وہ پھر ان کلمات کی تسبیح کرتا رہے پھر یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے حمیزہ بن تیاسر اپنی دادی یسارہ سے روایت کرتی ہیں اور وہ مہاجرات میں سے تھی یعنی مکہ سے عجرت کر کے گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ و ابی حمدی یا سبحان اللہ سبحان اللہ وی تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکی بیان کرنا اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کروں یعنی انگلیوں پر گنا کروں اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا ہاتھ بولیں گے نا اور یہ انگلیاں بولیں گی اس زمانے میں تو شاید لوگوں کو سمجھنا ہے کہ انگلیاں کیسے بولیں گی آج جو ہمارے آئی فون بولتے ہیں یا ہمارے ٹیپ ریکارڈر بولتے ہیں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں انگلیاں بولیں گی اور تم غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت گما دوگی یعنی اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو رحمت کا سبب ہے یہ ذکر تو یہ ضائع ہو جائے گا پھر آسمان کے دروازوں کا کھلنا اب حرارہ رضی اللہ عنہ سے روائت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی جب ہر طرف سے تنگ ہو جاتا تو تنہائی میں آ بیٹھے اور اپنے رب کو پکارے لا الہ الا اللہ تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ورش تک پہنچ جاتا ہے نیکلمہ جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے یعنی اس کی پکار اس کی پریاد فوراں پہنچتی پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ سب کو بھر دیتا ہے یعنی اتنی بڑی چیز ہے اتنے بڑے کلمات ہیں یہ لیکن عام طور پر ہمیں یقین چکے نہیں ہوتا اس لیے ان کی ویلیو نہیں کرتے ان کو اس توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے بعض وقت پڑھتے بھی ہیں دھیان کہیں ہوتا ہے سن کچھ اور رہے ہوتے ہیں دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور صرف سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ کہنے سے وہ بہتر ہے میں نہیں کہتے کہ نہیں گئنا چاہیے ایسے اور انسان کسی آئیڈیل ٹائم کا انتظار کرے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر بیٹھ کے کروں گا وہ ہماری ذلگیوں میں کم ہی ہوتا ہے لیکن جتنا وقت ملے جہاں ملے جب ملے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا سوچ بھی لیں اگر سو دفع پڑا اور اس میں سے سو دفع ہی سوچ لی ہے تو بھی بڑی بات ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آگیا کیونکہ مدینہ پر ہر وقت دشمنوں کے آنے کا خوف پر ایک افوائے اڑا رہا کرتی تھی تو ان کا دھیان فوراں انہی کی طرف گیا آپ نے فرمایا نہیں تمہارا بچاؤ جہنم سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو یعنی یہ پڑھنا تمہارے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے اور یہی کلمات باقیات و صالحات ہیں وہ قرآن مجید میں آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونت ہے والباقیات الصالحات خیر عند رب کا قوابا و خیر عملہ تو اس لیے ان کلمات کو بھولنا نیشہ عموما یہ ہوتا ہے کہ وال بچوں کی مصروفیات میں دنیا کے کاموں میں ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں یا ایکٹف ذکر کرنا بھول جاتے ہیں تو یہ کلمات قیامت کے دن ہمارے فائدے کے ہیں جب مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون جز دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ دور بھاگ جائیں گے یوم و یفر المرء من اخی و امہی و ابی جز دن انسان بھاگ جائے گا اپنی ہی ماں سے اپنی ہی باپ سے اپنی ہی بیٹے سے اپنی ہی بیوی سے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تو اس دن انسان کا یہ کیا ہوا ذکر اس کے کام آئے گا پھر اسی طرح انسان جو ہے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک طرح سے مقروض ہے تو تسبیحات کے ذریعے انسان دراصل اپنے آپ کو آزاد بھی کرواتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کہ ہر انسان کو یعنی آدم کی اولاد کے ہر ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے پس جو شخص اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہیں اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہیں اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ بھی اکٹھی ہو کر انسان کے لیے آگ سے رہائی کا باعث بنیں گی پھر اسی طرح گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی ہے انس عزی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوک چکے تھے تو آپ نے اس پر لاتھی ماری جس سے پتے جھڑنے لگے پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ کی گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑیں اچھا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا انداز کتنا نیچرل تھا اور ایکٹیوٹی بیس تھا کہ پہلے آپ نے درخت کے پتے جھاڑ کے ان کو پورا سین دکھایا اور پھر وہ جب ایسی کوئی چیز نظر آتی تو انسان پوری اتر متوجہ ہو جاتا ہے اور خصوصاً پتوں کا گرنا کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے اگر آپ کسی روڈ سے بھی جا رہے ہو اور پتے گر رہے ہو تو آپ لازمان غور کریں گے ان پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتے گر آ کے پہلے پھر ان کو بتایا کہ تم اگر یہ تصویحات پڑھو گے تو تمہارے گناہ بھی پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے گر جائیں گے اور پھر ایک اور روایت میں تو آتا کہ ہزار خطائیں گرانے کا ذریعہ ہے ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہر دن ہزار نیکیاں کمانے سے کیا آجز ہے کما سکتا ہے تو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر روز ہم ہزار نیکیاں کریں یعنی مطلب ہی کہ ہزار نیکی کے کام کریں تو آپ نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی ہزار خطائیں اٹھا دی جاتی ہیں ویسے تو ہم ہر نماز کے بعد تینتیس بار تینتیس بار پڑھتے ہیں تو پانی نمازوں میں جب ہم تینتیس تینتیس بار پڑھتے ہیں تو سو سے زیادہ مرتبہ تو اسی طرح ہو جاتا ہے لیکن ویسے بھی اگر صبح شام انسان ذکر کرے گئے جب بھی خالی ہو اور خصوصا جب غم دکھ اور پریشانی ہو اس وقت تسبیح کرے حتیٰ کہ دل کا غبار اور بوجھ اٹھ جائے اور انسان بلکل اس طرح ریلیکس ہو کر باہر آئے بلکل ایسی جیسے اس میں کوئی شاور لیا اور دیکھیں کہ جب یہ پڑھ رہا ہوگا یعنی وہ شاور والی کیفیت کیوں ہے کہ شاور لے کے باہر آتے ہیں تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی میل کچیل اور امپیورٹیز جو ہیں وہ آپ سے دھل جاتی ہیں تو یہ تسبیحات پڑھنے سے بھی گناہ دلتے ہیں تو انسان لٹرلی اس کی روح ہلکی ہوتی ہے اس کا دماغ ہلکا ہو جاتا اس کے فکر اور پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو مخلوق کا رزق بھی بتایا اللہ کے نبی نوی علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہی کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے کلن قد علم صلاتہو وتسبیحہو ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے کہ اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے ساری مخلوق کو پتہ ہے اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِمِّن شَيْئِن إِلَّا يُصَوِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہیں مَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْوِحَهُم تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے تو اگر ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور ہم اس سے غافل ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل خوش رہ سکے کہ ہم غموں سے آزاد ہو سکے پھر بدترین مخلوق تسبیح نہیں کرتی کیونکہ ساری مخلوق کرتی ہے تو جو نہیں کرتا وہ بدترین مخلوق کہلائی عمر ابن عباسہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورت چڑھتا ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ عزوجلہ کی تسبیح بیان کرتی اس کی حمد کرتی لیکن شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے پس میں نے اولاد آدم میں سے ایسے لوگ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا بدترین مخلوق یا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں کہ جو ہر دن اللہ کی تسبیح نہیں کرتے اللہ کی تعریف نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کس کا دیا ہو وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِن اللَّهِ تمہارے پاس کوئی جو نعمت ہے ہاتھ ہماری آنکھیں ہیں یا کان ہیں یا دل ہیں یا اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے یا چلنے کرنے کی قوت دی ہے یا ایون کھانے پینے اور دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی جو صلاحیت بخشی ہے یہ سب کچھ کس کا دیا ہوئے اور اگر وہ لے لے تو کون واپس دے سکتا ہے کون لوٹا سکتا ہے کہ اب اس نے سب کچھ دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اگر ہم کچھ کریں بھی تو اس کے فائدے کا کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ خود ہماری طرف لوٹ کے آنے والا ہے تو غم اور دل کی تنگی اور گھٹن کا سب سے پہترین علاج کیا ہے تسبیح کرنا ہو اور اس لیے بھی کہ ساری کائنات کر رہی ہیں اگر وہ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے وہ سارے ہم سے بہتر ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں کہ جو فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دم لیتے ہی نہیں رکتے ہی نہیں کبھی چھوڑتے ہی نہیں پھر آپ بھی آدھوگا کہ جب اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا ارادہ رکھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں تو انہوں نے کیا کہا تھا وَنَحْنُ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہیں نہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کہ کسی وقت پوز ہی نہیں لیتے بریک ہی نہیں لیتے کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں تو جس رب کی اتنی تسبیح ہو رہی کہ ساری کائنات لگی پرشتے بھی لگ گئے ہیں اس کو ہماری تسبیح کی ضرورت ہوگی اس کو نہیں ضرورت لیکن ہمیں ضرورت ہے تو اپنی خاطر اپنے پھائندے کے لیے اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علاج ہے کر کے دیکھئے آزما کے دیکھئے دوسرا علاج دوسرا علاج ہے کسرت سجود سجدوں کی کسرت نماز کی پابندی اور پرائز کے علاوہ نوافل بھی کیونکہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے آگے توازو کی حالت میں آجزی کی حالت میں سجدے میں ہی ہوتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی سورة العلق آیت نائنٹین میں فرماتے ہیں اب دیکھئے ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہو تو اگر ہم اللہ تعالی سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالی کے قریب ہو اللہ ہمارے قریب ہو اور وہ فرماتا ہے کہ وہ قریب وہ مجیب ہے وہ قریب بھی ہے جواب بھی دیتا ہے دعائیں قبول بھی کرتا ہے تو اس کا قرب پانے کے لئے اس کے قریب ترین ہونے کے لئے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے اور سجدہ نماز میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے کہ جو تمہیں سجدے سے روکتے ہیں ان کی بات نہیں مانو ان کا کہنا نہیں مانو اور سجدہ کر کے اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ اور یہاں سجدہ بول کے اصل میں نماز مراد ہے یعنی نماز ادا کرو کیونکہ سجدے کے بغیر نماز ہوتی نہیں تو سجدہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ جو کام مشکل بناتا ہے وہ نماز ہی بعض لوگ ایک ایک گھنٹہ جن میں ایکسر سائز کرتے سخت مشکت کرتے اور خوشی سے کرتے یا ناخوشی سے لیکن نماز میں سستی کرتے نماز کے وقت تک جاتے نماز کی طرف نہیں جاتے تو کس قدر بدوقتی کی بات لیکن کیوں نہیں جاتے کیونکہ شیطان ان کو بہت مشکل بنا کے دکھاتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ ہی بھاری چیز بڑی چیز ہے مگر خوشی کرنے والوں کے لئے ان کے لئے بڑی نہیں نماز روشنی بھی ہے حدیث میں آتا ہے الصلاة نور پھر اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے سورة طاہہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ بے شک میں ہی اللہ ہوں جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے تو اس وقت فرمایا یہ میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو انسانوں کو جب ہم یاد کرتے تو کیا کرتے ہیں فون کرتے ہیں فون اٹھاتے ہیں میسج کرتے ہیں فون کرتے ہیں بات کرتے ہیں کوئی بھی ایک نارمل کال کتنی در کی ہوتی پانچ منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک یہ ہو سکتی کوئی پتہ چلتا کتنی در بات کی جب کال بان کرتے ہیں دکھتے ہیں تس منٹ ہو گیا تھا کتنی در بات کی لیکن اگر کبھی دل تنگ ہو اور ہمیں خیال آ بھی جائے کہ نماز پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں بہت ٹائم لگ جائے گا چاہے ہوتے ہیں بیٹھ کے سوچتے رہیں کچھ نہ کریں لیکن اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی دو نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی پانچ منٹ ایک دوست کو ایک کال کرنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر دو رکعت پڑھنے میں لگتی اور بہت سا بوج ختم ہو سکتا ہے بہت سی پریشانی دور ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ محبت محسوس ہوتی ہے انسان لازمی طور پر ریلاکس ہوتا ہے مشکل ضرور ہے لیکن اس کے بعد فائدہ بھی بہت ہوتا ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورة البقرہ 153 میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ بین آمن استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہم عصابرین اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یعنی جب کوئی پریشانی آئے دکھ اور تکلیق ہو تو نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد آ رہے گی ان کو انبیاء صالحین یہ سب نیک لوگ اللہ کے نیک بندے اسی نسخے پر عمل کرتے رہے اور انہی کا راستہ بہترین راستہ ہے کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ نام فرمایا ہے حضرت عزاقہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ در پیش ہوتا کوئی مسئلہ تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں جب کوئی مسئلہ در پیش ہوتا کہ ہم کیا کریں ٹیلی پون یہ ٹیلی پون کا مشورے لیتے ہیں اچھا مشورہ کوئی دے دے تو پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے بازو کار پسان کا مشورہ تو پھر کر لیتے ہیں نا پسان کا تو نہیں کرتے ہیں مشورہ میں نقصان ہوتے تو پھر دوسرے کی شامت آتی کہ اس نے کہا تھا نقصہ سے مشوری بھی آپ کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں جو آپ پسان کر رہے تھے نا اسی میں ہاں ہاں ملاتے ہیں ہوئی ٹی ہوئی ٹی یہ تو دوسرا کڑوا ہوتا ہے تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے تو تمام انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر کوئی گبراہت آتی کوئی پریشانی آتی وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے تو نیکس ٹائم یاد رکھنا ہے کہ سچ سے پہلے نماز اور اس کے بعد کسی سے بعد کسی کو کون بھی بعد میں کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جب مجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم وہاں پر رہتا تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو ان کے پاس بھیج دی بری نیت کے ساتھ اب وہ آپ کیا کرتے کیونکہ وہ بادشاہ تھا تو آپ نے سارہ کو بھیج دیا تو وہ بادشاہ ان کے پاس کھڑا ہوا تو وہ کھڑی ہو کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی سمجھائے ایک عورت کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے تو آپ دیکھئے کہ کس طرح عام طور پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی عزت کو خطرہ ہو تو کیا وہ خودکوشی کر سکتی یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بہت دفعی سنتے ہیں یا پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بہت عورتوں نے گوہوں میں چھلانگیں لگا کہ خودکوشی کر لی تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے قمومن لوگ پوچھتے ہیں کہ عزت محفوظ کرنے کے لیے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک خودکوشی کا راستہ ہے اور ایک وہ ہے جو حضرت سارہ کا راستہ ہے حضرت سارہ کے اوپر یہی قیفیت آگئی ان کی عزت کو خطرہ ہو گیا تھا کیونکہ اس بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت عورت تو بادشاہ کے جو ہی پتا چلے اس نے کہا کہا ہو اسے میرے پاس بھیجے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے حکم بھیج دیا کہ میرے پاس بھیج دے اپنی بیوی کو اور انہوں نے بھیج دیا تو وہ پہنچیں تو غصو کر کے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیا کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے قصور پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر اس کافر کو مسلک نہ کر کہتا ہے کہ بادشاہ کا سانس گلے میں پھسنے لگیا یہاں تک کہ گر کے ایڑیاں رگڑنے لگا وہ کچھ نہ کر سکا ان کا اور پھر جب وہ جانے لگی تو ساتھ عزت آجرہ کو دیا ایسا کیوں ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں ذکر نماز تسبیح یاد نہیں رہتی ہم اللہ کو گڑ گڑا کے نہیں پکارتے اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ وہ وسیلہ پکڑتی ہے ایمان کا کہ اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ میرا تجھ پر ایمان ہے تیرے رسول پر ایمان ہے تو پھر مجھے اس مسئیبت سے نجات دے بعض وقت ہم دین کے رستے میں ہوتے ہیں اور ہم دین کی وجہ سے مشکل میں آ جاتے ہیں تو دین کو وسیلہ نہیں بناتے کہ اللہ میں تیرے رستے پر ہوں میں سب سے ہٹ کر سب کو چھوڑ کر تیری طرح متوجہ ہوئی اگر تُو مجھے تنہا چھوڑ دے گا تُو میری مدد نہیں کرے گا تو میں کیا کروں گی دیکھیں کیسے نہیں دعا سنی جاتے لیکن ہمیں تو کارنا نہیں آتا ہم اس وقت یہی بھول جاتے شیطان بلوا دیتا پھر سبزوں کی کسرت سے مدد صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی تو ربیہ بن قاب اسلم ہی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا آپ کے لیے استنجا اور وضو کو پانی بھر کے لاتا تھا تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ مانگو تو میں نے ارز کیا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگو میں نے ارز کیا بس یہی چاہتا ہوں دوبارہ کچھا اگلے دن کچھا پھر وہ ہی مانگا جنت ہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو سجدوں کی کسرت سے میری مدد کریں تو اسے ہی مطلب چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں انسان کے لیے کامیابی کی کنجی ہے نماز سجدوں کی کسرت مادان بن نبی طلح کہتے ہیں کہ میں سوبان سے ملا میں نے ان سے ارز کیا مجھے کوئی حدیث سنا امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے نفع عطا فرمائیں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے پھر میں نے یہی ارز کیا تو وہ خاموش رہے پھر میں نے ارز کیا مجھے کوئی حدیث سنائیں وہ پھر خاموش رہے پھر مجھے فرمانے لگے تم اللہ کے لیے سجدہ کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند پرما دیتے ہیں اور ایک خطہ ماف کر دیتے ہیں درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے اچھے وہ بار بار اسرار کر رہے تھے اور وہ خاموش کیوں تھے تاکہ طلب اور بڑھ لیں اور پھر جو بتایا جائے وہ مان لیا جائے اس پر عمل بھی ہو جائے اب آپ دیکھیں کہ اس کمیونیکیشن کے دور میں انفرمیشن کی برمار ہے برمار اور طرف سے انفرمیشن پور ہو رہی اور عمل اتنا ہی کام ہو جائے ہم سب بہت کچھ جاننے لگے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں جس کے نتیجے میں پھر ہمارا حال نہیں بدلتا ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر اسی طرح سجدوں کی وجہ سے انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ کی ذمہ میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے جس سے یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت پھلے گا اور اس کو موہ کے بل جہنم میں گرائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رحمت پانے کا ذریعہ ہے جب انسان سمجھے کہ وہ رحمت کا محتاج ہے اور زیادہ محتاج ہے تو پھر نماز کی طرف توجہ کرے پھر اسی طرح انسان جب نماز میں کھڑا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی در مومنٹ آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ بانتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کی رحمت لے آگئے ہیں حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کتنا بھی بڑا غام فکر پریشانی ہو موضوع کریں اور مسلح پہ کھڑے ہو جائیں پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی پھر راحت و سکون کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی تھنڈک قرار دیا ہے آپ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اسے راحت پہنچاؤ ہمیں خوشی پہنچاؤ نماز کے وقت کا اعلان کرو تاکہ ہم خوش ہو جائیں نماز پڑھ کے تھنڈے ہو جائیں سکون میں آ جائیں کیونکہ انسان اپنے گناہوں کی آگ بڑکاتا رہتا ہے پھر اس آگ کو بچانے کی ضرورت ہوتی پھر اسی طرح بار بار یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے لئے بھی آزان راحت کا باعث ہے کہ آزان ہو تو ہم خوش ہو جائیں کہ آنکھوں کی تھنڈک سکون کا وقت آ گیا کہ میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کروں اور میرے دل میں کتمنان آ جائیں بہت سے لوگ تو آزان کی آواز سن کے گھبرانے لگتے ہیں وہ ایسے علاقے میں گھر نہیں لیتے جہاں مسجد قریب ہو بہت باز علاقوں میں تو اب تک مسجدیں ملیں گے نہیں ہم خود سوچئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے ہم اپنے گھر بڑے بڑے محلات بنا لیں اور ان میں اللہ کے گھر کے لئے کوئی جگہ ہی نہ رکھے تو ہم کیسے مسلمان ہیں کیسے مسلمان یعنی وہ چیز جو رحمت کھیج کے لاتی ہے ہم اسی سے دور ہو جائیں جہاں آزان ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاب نہیں لگتا تو کیا ایسی جگہوں پر رہیں جہاں پر کہیں آزان کی آواز نہ آئیں اس لیے اپنے ایمان کا اگر جائزہ لینا ہے تو آزان کے وقت لیا کریں کہ آزان کی آواز سن کے دل کی قیفیت کیا ہوئی ہے خوشی ہوئی ہے تو پریشانی ہوئی ہے کہ اوہ پھر نماز کا وقت آگئے اوہ پھر اب یہ کام چھوڑنا پڑے اللہ میں تو بہت ہی مسروع تھی اور اب پھر اوہ اٹھی جلدی آزان ہو گئی نہیں بلکہ بار بار دھیان رہنا چاہیے کہ آزان کیوں نہیں ہوئی آزان کب ہو رہی ہے کہ ایک انتظار رہے یہ ایمان کی پہچان ہے اور خوشی سے جائے نماز کی طرف بڑھے بھاگتے ہوئے نہ کہ سستی کے مارے کیا بتائیں گے قرآن مجید میں کون سستی کے مارے جاتا ہے نماز کی طرف ہم سب کو پتا ہے بھاری قدموں کے ساتھ اوہ پھر نماز آ کریں تمہارے غم کیسے دور ہوں دکھ اور پریشانیے کیسے جائیں گے جب ہم ان طریقوں پر عمل ہی نہ کریں جو ہمیں بتائیں گے ان کو دور کرنے کے لئے پھر پرانے مجید میں سورة البخرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اور نماز قائم کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا ہر نماز کے وقت ایک منادی کرنے والا بھیجا جاتا ہے وہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو اٹھو اس آگ کو بجھا دو جو اپنے نفسوں کے لئے تم نے جلالی ہے یعنی گناہ کر کے جو آگ اپنے لئے بڑھکائی ہے اٹھو اور اس کو بجھاؤ وہ کھڑے ہوتے ہیں مکمل وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ ہڑتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان دونوں نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ بخص کیے جاتے ہیں پھر وہ لوگ اس کے درمیان آگ جلاتے ہیں یعنی دوبارہ اگلین اعظام سے پہلے تک پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے پھر اسی طرح اعلان ہوتا ہے پھر وہ بجھاتے ہیں پھر اثر کا وقت ہوتا ہے پھر اس وقت تک جو گناہ کی ہوتا ہے پھر وہ دلتے ہیں پھر مغرب پھر اشاہ پھر صبح تک تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دن کے مختلف قراروں پر ہمارے لئے یہ موقع رکھا اور اس کو فرض قرار دے دیا یہ اسی لئے ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ اپنی صفائی دھلائی کرتے جائیں اسی لئے فرما جو دن میں پانچ مرتبہ نہائے اس کے جسم پہ کیا مائل رہے گی تو یہ پانچ دفعہ پیمانی شاور لینا ہے اور پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر کی حالت میں ظاہرے جو نماز پڑے بغیر سوئیں وہ شاری کی حالت میں رات گزار رہے ہیں پھر یہ کہ انسان کو ہلکہ کرنے کا باعث ہے حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لاکر اس کے کندے پر اگ دی جاتے ہیں جب وہ رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو سب گر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح امیجن نہیں کیا یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے پھر کبراہت دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ انسان تھوڑ دلہ بنایا گیا چھوٹی سی بات اس کو افسڈ کر دیتی جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور اس گھبراہ میں بعض وقت انسان بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے کہ ان کے دلوں میں غصت ہوتی ہے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشہ بھی اختیار کرنے والے ہیں یعنی بہت پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں پھر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں نماز پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے یعنی بعد میں بھی تسکیہات کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو پھرشتے اس پر صلاف پڑھتے رہتے ہیں پھرشتوں کی اس پر صلاف کیا ہے اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم کر دے یعنی انسان نماز پڑھ چکا ہے وہ خود بھی اپنے لئے دعا کر رہا پھرشتے بھی ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی محسوس کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت میرے لئے اور بھی دعایں کر رہے ہیں ہم ایک ایک منت کر رہے ہیں میرے لئے دعا کرنا دعا کرنا تو کہاں ہم ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں اور خود بخود دعایں آنے لگتی ہیں اور پھر وہ اگر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے پرشتے اس پر اس وقت تک صلاف پڑھتے رہتے ہیں جیسے حرم میں لوگ ہوتے ہیں ایک نماز کے بعد ایک نماز کے لئے بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر انہیں نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں بٹھاتی یہ کھو رہی ہوتا ہے اٹھیں گے جگہ چلی جائے گی اس لئے وہیں بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کسی چیز کی کوئی اٹریکشن انہیں وہاں سے نہیں اٹھاتی کوئی نین کی اٹریکشن کھانے کی کسی اور چیز کی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو کبھی ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سوچا کریں کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر ان کے لئے پرشتے دعائیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اللہ ان پر رحم کر دے اللہ ان کو معاف کر دے ان کو اپر رحم کر دے پھر یہ کہ انسان کو برائی اور بہیائی سے بھی روکتی ہے برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح بری صفات انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہیں تو اس لئے غم، دکھ، بوجھ، سینے کی تنگی ان سب چیزوں کا علاج نماز میں ہیں اور بیسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں پانی آپ کے جسم کو چھوٹا ہے مہل کو چیل اترتا ہے تو کچھ تکاور تو اسی وقت اتر جاتی ہے کچھ سکون اس میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی اور جب آپ نماز پڑھ پر اٹھتے ہیں تو یقیناً اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں تو اگر کوئی فرض نمازوں کی پابندی کرتا رہے تو ابھی بڑے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ اور اس کے علاوہ جب اس کا دل چاہے سوائے زمان کے عوقات کے تیسرا علاج تیسرا علاج ہے عبادت پر دوام یعنی continuity یعنی کبھی کچھ کر لیا اور کرا تو بہت کچھ کر لیا اور پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے پھر کسی دن جو اشاہ تھے پھر بہت کچھ کر لیا اور پھر چھوڑ دیا نہیں پابندی consistency continuity اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسے رہاں دکھائے اسے گائیڈ کرے اسے کوئی direction دے اسے نفع مند علم دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کا دل کھول جاتا ہے اسے دین کی باتوں سے محبت ہونے لگتی ہے اس کے اندر غصت آنے لگتی اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے اور اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے گھٹا ہوا جاتا ہے گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے یعنی پھر ان کے اندر دل کی تنگی گھٹن اور ایک سختی آ جاتی ہے اور سینے کا بوجل ہونا یا دل کا گھٹنا یہ انسان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ دل کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں نہ دن کو چین آتا ہے اور نہ رات کو چین آتا ہے نہ نیت سکون کی ہوتی ہے اور نہ دن کے وقت کوئی آرام نصیب ہوتا ہے وجہ کیا ہے اللہ کی ذکر سے مو موڑنا عبادت مغفلت مرتنا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو وقت نکالو میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا دل کو مطمئن کر دوں گا اور تمہارا فقت دور کر دوں گا یعنی تمہاری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا ترہ ترہ کے اندیشے اور فکر پاکے اور تیرا فقر سائل نہیں کروں گا تیری محتاجی دور نہیں کروں گا اور محتاجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی پھر اسی طرح انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے اور اس کے لیے آسانی فرمائے ایک اور جگہ پر آتا ہے ابن عباس کو نزول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے وہ ان کے پیچھے ہی سفر کر رہے تھے کہ احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدھو تجاہک کیا بیٹے اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگی اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی غدود کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت اللہ نے جو فرائض آئد کی ان کی حفاظت والذینہم اللہ صلاتہم یحافظون یعنی نمازوں کی حفاظت وضو کی حفاظت کہ بے وضو نماز نہ پڑے انسان اپنے اوقات کی حفاظت امانتوں کی حفاظت بادوں کی حفاظت قسموں کی حفاظت ان تمام چیزوں کی حفاظت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو ان چیزوں کی حفاظت جو انسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اس کو پروٹیکٹ کرے گا اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤگے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر مشکل اور غام کے وقت تمہارا ساتھ دے گا تمہاری مدد کرے گا ایسے لوگوں کو عرش کا سائے نصیب ہوگا اس میں آتا ہے ساتھ قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سائے نہ ہوگا اور اس میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو مسلسل کیا جائے چھوڑا نہ جائے چاہے وہ چھوٹا سہی کیوں نہ ہو اور اس سے پاعدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گروہ کرتا رہتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی دن بہت کچھ کھا لے اور پھر کئی دن تک کچھ بھی نہ کھائے تو کبھی بھی سیت مند نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں تو خوب عبادت کر لے اور اس کے بعد سب کو چھوٹے بڑھ دیں یہ حج کر لے اور اس کے بعد کچھ نہ کریں تو یہ انسان کے لئے درست نہیں مطلوب کیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ عبادت کی جائے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے غم سے بچنے کا تیسرا طریقہ جو بتایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ زندگی کے آخری دن تک عبادت کرتے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن دیتے لیکن شکر گزاری کے لئے رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی مشکت کیوں کرتے تو فرمایا کہ اَفَلَا عَكُونَ عَبْدٌ شَكُورَ کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو پھر اسی طرح عمر بن مرہ جوہنی کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو قزا میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا میں دواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئے معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اس کا قیام بھی کرتا ہوں یعنی طرح بھی پڑھتا ہوں زکاة دیتا ہوں آپ نے فرمایا جو شخص ان عامال پر پوتھوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہیں یعنی سیدھے رستے پر ہیں کہ کوئی آخرت کا انجام اور آخرت کا مقام اگر انسان کا محقوض ہو تو زندگی بھی انسان کی بہترین گزارتی ہے اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہارا تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو پھر یہ کہ نیک عامال پر خاتمہ ہو کیونکہ اِنَّمَ الْعَمَالُ بِخَوَاتِي مِهَا عامال کا دار و دار ان کے خاتمے پر آخر میں کیا کر رہتے ہیں امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تین مرتبہ جیل میں ڈالا گیا تیسری مرتبہ جب ان کو جیل میں بھیجا گیا تو وہ عرصہ کچھ رمبہ تھا اور ان کے لیے پہ جیل میں ہی وفاات ہوئی تھی تو ان کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کے شاگف ابن القیم الجوزی اب ان کے ساتھ تھا تو ان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے میرے ساتھ اسی مرتبہ قرآن پڑھا تھا اسی بار ہم نے شاید ساری زندگی اسی بار نہ پڑھا اگر ہم سال میں صرف ایک قرآن ختم کرتے ہیں تو ہماری زندگی مثلاً چالیس سال ہے تو ہم نے دس سال کے عمر میں بھی قرآن شروع کیا ہو سال میں ایک دفعہ پڑھنا تو کتنے پڑھے ہوں بے کل یا رمضان میں کر لیتے ہیں تو بہرحال انہوں نے کچھ ہی عرصے میں اسی قرآن مجید ختم کیے اور کہتے ہیں کہ اکاسری بار جب وہ سورة القمر کی آیات پر پہنچے جو آخری آیات ہیں ان المتقین فی جنت ونہر کہ متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی ایسی جنتوں میں جن کے لیچے نہر بہریں ہوں گے اور پھر فی مقاد صدق اندہ ملیک مقتدر سچائی کی جگہ پر سچے مقام پر بہترین مقام پر اس باقتدار بادشاہ کے پاس یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس ان کا مقام ہوگا کہتے ہیں جب وہ اس آیت پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کرتے ہیں اور وہ اپنے جیل میں رہنے پر شکر ادا کرتے تھے قلعہ میں بند تھے وہ کہتے ہیں میں اگر یہ پورا قلعہ سونے کا بھر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس شکر پر کہ مجھے انہوں نے جیل میں بھی دیا ہے کہ میرے پاس عبادت کا وقت مل گیا مجھے تو بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا اور ان لوگ کے حق میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کا بھلا کرے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری جنت میرے سینے میں ہے میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں جہاں بھی ہوں میری جنت میرے ساتھ ہے اگر مجھے قتل کر دیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا اور اگر میرا اگزائل کر دیں گے مجھے نکال دیں گے تو میری یہ سیاہت ہے میں اور ملک دیکھوں گے جہاں کے اور اگر مجھے آئیسولیٹ کر دیں گے سب سے ہٹا کر اکیلے جیل میں ڈال دیں گے تو میری رب کے ساتھ خلوت ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میں اس سے باتیں کروں گا تو انسان بعض اوقات جب زیادہ غموں میں گھر جاتا ہے تو عبادت بھی بھول جاتا ہے بعض اوقات ہوش و آغاز میں نہیں رہتے غم یا دکھ کی کسرت سے اپنے کئی شوق میں چلے جاتے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن دو شخص اپنی زندگی میں اپنے رب سے راضی ہو گیا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دین ان رب محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لئے پھر موت بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی تیاری میں بپور طریقے سے لگ جاتا ہے تو وعبد رب کا حد تایاتیہ کلیقین اور پھر اچھے کام کرتے ہوئے اسی حال میں اللہ سے جاں ملتا ہے حزیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تقیہ بنا رکھا تھا آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اللہ کی رضا چاہنے کے لئے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حال میں چلا جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی آخری عمل جو کچھ ہوگا اس کے مطابق انسان اٹھے اور اگر احرام کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتا وہ اٹھے گا جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اسے اس حال میں موت آجے تو اللہ پر اس کا عجر ثابت ہو گیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تین قسم کے آدمیوں کا ذمہ اللہ پر ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلا اس کا ذمہ اللہ پر ہے اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا عجر ثابت اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرح گیا تو وہ بھی اللہ کے ذمہ میں ہے اگر اس کی وفات ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا کیونکہ اللہ کے راستے پر ہے یا عجر ثابت کے ساتھ لوٹائے گا تیسرا وہ آدمی جو سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عزوجل اس کا زامن ہے یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے سلام کیا تو ابھی اللہ کی پروٹیکشن میں ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ جس سفس کو کلمہ نصیب ہو جائے آخری وقت میں جس سفس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور کوشش کریں کہ اچھے کاموں میں زندگی بسر ہو اور جہاں کوئی ایسی چیز آجا اللہ کی نافرمانی ہو رہی تو اس سے پورا نکلنے کی کوشش کریں کہ یا اللہ اس حال میں ہماری روح نہ لینا کہ تو ہم سے ناراض ہو تو غم کے دکھ کے تین پائیدار علاج ہیں ایک غم اور دکھ دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے دنیا کے اگر کسی بھی طرح کام ہو جائے اگر موت اچھی حال میں نہ آئی تو پھر آخرت کیا بنے گا جو ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ اس کے خوشی اغام اس کے ساتھ لگ جائے گا اس لیے نمبر ایک تصفیحات اور اس وقت یقین کے ساتھ تصویح پڑھنی ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے غم سے عذاب کیا اور نمبر دو نماز کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نمبر تین آخری دم تک اللہ کی عبادت کبھی نہ سمجھے کہ بہت کر لیا بہت نیک بن گئے اب کافی ہے نہیں کبھی بھی کافی نہیں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے ہیں تو کافی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنج و غم سے بچنے کی دعائیں یہ دو ایا کنستین کتاب ہے اس میں بھی رنج و غم کی ازالی کی دعائیں آئی فون پر ایپ بھی موجود ہے ایا کنستین اس میں بھی یہ دعائیں موجود ہیں جس میں اللہمہ انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبلی والبخلی وظلر الدینی وغلبتہ جعلی پھر اسی طرح اللہمہ لا سہلہ اللہ ما جعالتہو سہلن وانتا تجالو الحزن سہلن اذا شکتہ پھر اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شہیہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کرب اور دکھ اور غم ہوتا تو آپ فرماتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العزیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرد و رب العرش کریم اور پھر حضرت عاشہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے امسحل بأس رب بالناس بیدک الشفاء لا یقشف القرب اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تقلیب کو دور کر دے یا آپ اپنے اوپر بھی اپنے سینے پہ یا اپنے دل پہ یا جہاں بھی ہے تو ہاتھ رکھ کے خود کو خود بھی دم کر سکتے ہیں کہ اللہ اس تقلیب کو دور کر دے شفاء تیرے ہی ہاتھ میں ہے اس دکھ کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت ہم ڈپریشن اور پریشانی سے نے کہا دعا فرمائے گی وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اس گھر پر اللہ تعالی اپنی خارب وقت رحمت نازل فرمائے اور جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالی ہم کو پورا کریں اللہ سب واللہ اپنی رحمت سائل رکھیں سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو لے السلام علیکم و رحمت اللہ